مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ترجمہ معواد عطا اللہ بن عبدالرجم اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ اکرام پر حمد و صلاة کے بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس سے ڈرنے والا ہی بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا اللہ کے بندو تمہیں عید مبارک ہو اللہ تعالی ہمارے دنوں کو فرحت و سرور مسررت اور شادمانی سے معمور کر دے اسلام میں عید دلوں کی راحت نفوس کے لئے باعث سعادت ہے اے مسلمان تو عید کی خوشیہ ملانے کا حق دار ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و احسان سے تجھے اطاعت و عبادت کی لذت سے مالا مال کیا ہے اور تجھے ہدایت جیسی نعمت اتا فرمائی ہے ارشاد باری تعالی ہے کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں اے مسلمانو اسلام کے ان خوشیہ تہواروں میں اپنے نفوس کو رونک و بشاشت فرحت و خیادمانی سعادت مندی اور خوشیہ مسررت سے مالا مال کرو اور ہر وہ دن جس میں مسلمان اللہ تعالی کی معاصیت کے ارتکاب سے بچا رہے وہ بھی اسی طرح خوشیہ کا دن ہوتا ہے عید کے مقاصد میں سے دیلوں کو قریب کرنا مسلمانوں میں الفت محبتیں باٹنا ہے لہذا باہمی ایک دوسرے کے ساتھ سلام اور مبارک بات کا تبادلہ کرو انہیں خوب دعائیں دو مبارکیں دو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی دو مسلمان ایک دوسرے سے مل کر مسافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ہر وقت اور ہر گھڑی ایک دوسرے کا خیر مقدم کرو خندہ پیشانی اور کھلے چہرے کے ساتھ ملو اپنے نفوس پر مسکراہت کھل کھلاہت اور شگفتگی کا اظہار کرو ہر شائشتہ فیل اور امدہ و شستہ الفاظ کے ساتھ باہمی تعارف کرو ملاقاتیں کرو جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت سمجھو خواہیے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خوشباش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو اور صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اپنے بھائی سے مسکراہ کر ملنا بھی صدقہ ہے عید نفس کی سخاوت سینے کی سلامتی تنہائی کی پاکیزگی کی تربیت کی درسگاہ ہے نیز، عفو درگزر، چشم پوشی اور معافی و تلافی کی بھی درسگاہ ہے لہذا ان اچھے اچھے اخلاق و اقدار اور خوبصورت صفات کو بناو مسلمانوں تمہارا یہ شرف و عظمت والا دن ہے جیسا کہ مسلمان احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے عظیم دن قربانی والا دن ہے چنانچہ عید کا دن اور آیام تشریف یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہے اللہ تعالیٰ کی پیدر پی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنہ بیان کرو قسمہ قسم کی عبادات انجام دے کر فرض عبادات کا احتمام کرتے ہوئے اور منع کردہ اور کبھی اشیاء سے اشتناب کرتے ہوئے اس کے تیبت احسانات پر اس کا شکر ادا کرو اللہ کے بندو اللہ کا بکسرت ذکر کرو صبح و شام اس کی تسبیحات پڑو اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آلہ اور آپ کی صحابہ اکرام پر اپنی امت کو وسیعت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اسے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اس وسیعت کو مضبوطی سے تھام لو جو مسلمانوں کے لیے سعادت مندی پاکیزہ زندگی دنیا و آخرت میں پسندیدہ زندگی کی زامن ہے مسلمانوں اس وسیعت کو سن کر سنجیدگی ہمت قوت مضبوطی اور پختگی کے ساتھ اسے تھام لو تو تم عزت و رفعت سے سرفراز ہو جاؤ گے زلت و رسوائی سختی تنگ دستی اور بدوختی کے اسباب تم سے رفع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام طریفیں اسی کے لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں ہے وہی سب سے بڑا ہے قربانی کرنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ خالق کائنات کی تازیم و توقیر اور اس کی توحید کو ثابت کرنا ہے جیسا کہ اس چاہدے باری تعالیٰ ہے بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کو ہرگز ان کے خون اور گوشت نہیں پہنچیں گے لیکن اسے تمہاری طرح سے تقواہ پہنچے گا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو تو اس کی طرف سے اور اس کے اہل وعیال کی طرف سے قربانی سے متعلق سخت تاقید وارد ہوئی ہے صحابہ اکرام اور ان کے بعد اکثر اہل علم کے رزیق قربانی واجب نہیں ہے ایک عمدہ سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کی ساتھ رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت آئے ایک ہی قربانی آدمی اور اس کے زندہ و فوش شدہ گھر والوں کی طرح سے کفایت کر جائے گی اور قربانی والے جانور کا ان عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے جن کے متعلق نصب آرد ہوئی ہے اور اسی طرح ہر اس عیب سے پاک ہونا ضروری ہے جو قربانی کے جانور کے جسم اور گوشت کی سالمیت پر اثر انداز ہو اسی طرح ایک مسلمان کو قربانی کے جانور کی موتبر عمر کی بھی جانچ کر لینی شاہی ہے مثلا اونٹھوں میں مکمل پانچ سال ہے گائے میں دو سال ہے بکرے میں ایک سال ہے اور بھیڑ کی نسل میں اس کے نصف یعنی چھے ماہ ہے اس قربانی کے گوشت میں سے خود تناول کرنا اس کے گوشت کو تقسیم کرنا ہدیہ کرنا مستحب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی احسان و نحی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا قربانی کرنے والا بزاعت خود اسے زبا کرے اگر اچھے طریقے سے زبا کر سکتا ہو وغیرنہ زبا کرتے وقت حاضر ہو اور اللہ تعالی کیلئے تکبیرات پڑے اس کی قبریائی کو بیان کرے زبا کرنے کا وقت اس دن سے لے کر تین دن بعد تک ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تمام طریفیں اسے کیلئے ہیں عظیم ترین عامال میں سے بقصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی ہے اے اللہ درود اسلام اور بختن نازل فرما اور انعامات کی برختن نازل فرما اے اللہ ہمارے دنوں کو فرحد و سرور مسررت اور شادمانی سے معمور کر دے اے جلالت و عزت والے اے اللہ عید کے استحوار کو ہماری زندگی میں بار بار مغیسر فرما اور ہم امن و امان اطاعت اور احسان و نیکی والی زندگی گزار رہے ہوں اے اللہ مغموم و پریشان مسلمانوں کے غم دور فرما اے اللہ ان کے دنوں کو خیر و بھلائی ہدایت اور تقوی سے بھر دے اے جلالت و عزت والے اے اللہ ان پر امن و امان صلح و درستی اور فوض و فلح قوام کر دے اے اللہ حجاج کرام کے حفاظت فرما انہیں صحیح سالم غنیمتیں سمیڑتے ہوئے واپس لوٹا اے اللہ خادم حرمین شریف ایران ان کے ولی آہد کی حفاظت فرما ان کی عمروں میں برکات نازل فرما انہیں صحت و عفیت توفیق اور درستگی عطا فرما اے اللہ تو خادم حرمین شریف ایران ان کے ولی آہد کو اور حکومت کے ان تمام افراد کو جیسے خیرتا فرما جو حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کے لئے بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی مبارک کی حفاظت فرما اے زندہ و قائم رہنے والے رکھنے والی ذات اے اللہ تمام مسلمان مومن مرد و خواتین کی مغفرت فرما ان میں سے جو زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما اور ہماری آخری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفات تمام جہانوں کے پارنہار اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں